موسیقی 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 عجیب و غریب انداز میں علم امام الرزا فضل امام کرم امام قربانی امام مناظرات امام اور بنیاباس کی گلے کی ہڈی بن گئی اور قیامت تک عالمِ آلِ محمد کا لقب جس کو ملا وہ علی ابن محسن آج امام کا مقام ہر نبی سے افضل ہر وسیع سے افضل تورا انجیل زبور قرآن جبریل کی ضرورت نہیں ہے جبریل کے پیدائے سے پہلے ان کے سینے میں ساری صحف اور کتاب موجود ہیں اسی لئے آج ایک اہم مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں جس کے لئے مجھے ولایت ہے علیہ ابن محسن نظر پڑھنا ہے تاکہ سامین کے ذہن میں جو علمی شبہات ہیں وہ آج حل کروں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پہلے ایک حدیث ان عاشقان اور زائران نجف اشرف علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی زیارت کا ثواب بتا کے فرم خوراستان لے کے چلوں گا اس کے بعد علمی مسئلے سے حل کروں گا کہ اتنا فرصفہ کیوں ہے زیارت قبر ایمہ معصومین علیہ السلام ایک سوال ہے راوی ہے امام سے پوچھا ایبن رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں نجف حاضری دینا چاہتا ہوں در عدھرے امیر مومنان پہ بتائیں سواب کیا ہے امام نے فرمایا جو سہن علی میں قدم رکھے گا ایک لاکھ شہدہ کا سواب لکھا جائے سہن علی میں قدم رکھنے کا سواب دوسرے حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے یہ خبر دو کہ میں سہن علی میں کھڑا ہوں میں تجھے خبر دوں گا کہ جہنم حرام اور جنت واجب ہو گیا یہ ہے ملایا علی کے سہن میں ایک مرتبہ حاضری دو پوری عمر کی گناہ ان کا کفارہ خدا آدھا فرمائے گوزشتہ گناہ ایسا رہی طاقت سے ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ ہے حیداری ہاتھ اٹھا کے دشمن کو دکھانا ہے چونکہ الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اولین اور آخرین کے علم رختے ہیں جن کے سینوں میں علم قرآن و دورات و انجیل و ضبور ہے سہن میں کھڑے ہونے کا سواب ایک ناک شہدہ کا سواب گوزشتہ اور آنے والے گناہوں کی مخرط اس کے بعد نقبر میں حساب ہوگا وَحَبَّنْ عَلَيْهِ الْحِسَابْ حَاسَابْ آسَان سوال جواب نہیں بغیرِ حساب کے جنب میں داخل ہو جائے گا ظاہرِ خبرِ محمد اب آئیں کتنے شہید کا سواب ملا ایک لاہ ہاتھ اٹھائے کے کتنے شہید کا سواب ملا ایک لاہ نعرہ ہے دری یہاں پہ تو مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو وہاں پریشانی ہے جہاں پہ کہتے ہیں حج کا سواب ہے نا نا رہے خرید وہاں پہ بڑے پریشانی ہوتے ہیں آج اس علمی مسئلے کو حل کرنا ہے انشاءاللہ اب علی ابن محسن رضا علیہ السلام کی زیارت کا سواب کیا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کے لیے دور سے آئے منظارنی من بعدداری جو ایک مرتبہ میرے طرف آئے اتیتوہو یوم القیامت سلاس مواتن میں تین جہوب میں ملنے قیامت کے دن اس کے پاس آئے نا رہے دری اخلصہو من اخوالہا ازا تطایر تل کتب یمینا و شمالا وعند السرات وعند المیزان تین خطرناک جمعوں پر میں خود آؤں گا اور اس کی سختیوں سے اسے نجات دلاؤں گا جب کتاب دیسار اور یمین دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دینے کا ٹائم آئے گا میں علیکم نموس الرزا اس کے دائیں ہاتھ میں دوں گا میزان پہ میں کھڑا ہوں میرے آبا کھڑے ہیں میزان پہ میں ہوں سراغ پہ میں ہوں تینوں جگہ ہم ہمارے ظاہر سے ملاقات کے لیے ہرے حیدری اچھا اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں سید فنفیہ ان قریب مجھے توز کی غربت میں دفن کیا جائے گا سید فنبزعت منی بخناسان پیغمبر خدا فرماتے ہیں میرے جگر کے ٹکرے کو خناسان میں دفن کیا جائے گا میرے جگر کا ٹکرا بِعَرْزِخُ لَا يَزُورُهُ لَا يَزُورُهَا مُؤْمِن کوئی مومن زیارت نہیں کرے گا مگر اَوْجَبَهُ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةِ جنت کو واجب بنائے گا اور جہنم اس پہ حرام کر دے گا نارے ہیدری میں ایک اللہ رس کیا آئی میں معصومین افضل ہے میں نے تین چار دلیل دیا ابراہیم سے بھی افضل ہے چلیس روایت کو چھوڑ دیں میں یہ جو کس طرح ابراہیم سے افضل ہے ابراہیم امام بھی ہے ابراہیم نبی بھی ہے ابراہیم خلیل بھی ہے خدا نے ابراہیم وہ خلیلت کی جگہ پر مقام خلیل اس لیے دیا کی علی کی فلایت پر ابراہیم ایمان لے کے آئے تھے ہاتھ اٹھا کے پوچھتا سے ماشاء اللہ حیدری کسی نے مولا سے پوچھا آپ افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے مولا نے ارشاد فرمایا خدا نے ابراہیم نے خدا سے کہا ربی عرینی کیفت تحیل موتا اے میرے پربردگار مجھے بتاؤ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو خدا نے فرمایا ابھی تک ایمان لے کے نہیں آئے نعرہ حیدری اے ہاتھ اٹھا کے پیچھے بھی جتنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری ابراہیم خلی ابراہیم نبی ابو الانبیاء اسماعیل کا باپ اسحاق کا باپ کعبے کو بنانے والا کعبے کی دیوار چڑھانے والا حاجرہ کو کعبے میں چھوڑا صفا ابراہیم کا مربا ابراہیم کا حجر ابراہیم کا منا ابراہیم کا صفا ابراہیم کا سب کچھ ابراہیم کا اور خدا نے جواب دیا کہ ابھی تک میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں ایمان لے کے نہیں آئے ابراہیم نے کہا بھلا مومن ہوں ایمان ہے اتمنان نہیں ہے پری طاقت سے حل تھا کے ماشاءاللہ پیدری سب جواب دیں سب جواب دیں سب جواب دیں تیرے غلام راستی کپر دی مٹی حیاء کریسی حزیجتِ آئیمان نیارے حیدری نیارے منظر وہی ہو جو غدیر کھا ہو غدیر کے ہاتھ اٹھا کے پوری جذبے کے ساتھ نیارے علی کے ماشاءاللہ مالے حالولی بھئی ایک نامِ علی کو میزان میں رکھ دے جن انس کی عبادت کو رکھ دے تب بھی نامِ علی بھاری ہے نارا حیدری اتنا بڑا مجمع اور آواز کا پری طاقت سے اس گلے کو قربان کر علی پر نارا حیدری اللہ سلامت رکھو ابراہیم ہے خنین ہے خلد کی مقام پر مقام امامت پر کعب کو ابراہیم نے بنائے اس کے پیٹے نے بنائے زمزم ان کی ملکیت ہے صفا ابراہیم کا میرا ابراہیم کا حج ابراہیم کا سب ابراہیم کا لیکن اتمنان کے مقام پر نہیں بھائیم بھائیم ہڈیاں دوال سے بننی شروع ہوئی ابراہیم کے سامنے مردہ زندہ ہوا تو خدا نے کہا آپ کہا آپ اتمنان حاصل ہوا میرے مولا علی فرماتے ہیں وہ اب الانبیاء ہوتے ہوئے وہ اسماعیل کا باپ ہوتے ہوئے وہ ابراہیم جو خالق کعبہ کے بنیاد رہنے والے تھے حاجرہ کے شوہر تھے قرآن میں ابراہیم کو سلام عنہرہ ابراہیم آیا پھر بھی مردو کو زندہ کرنے پر یقین اس وقت آیا جب پرندوں کو ابراہیم نے زندہ کیا خدا کی قسم پرندوں کو زندہ کرنے سے ابراہیم کے ایمان میں اضافہ ہوا اتمنانوں پر ہوا میری کون ہوں لو کشف الغطہ مزدد تل ایمانی پردہ ہٹ کر خدا سامنے بھی آئے تو علی کے ایمان وہی ہے جو پہلے اگر لو کشف الغطہ ممکن تو نہیں ہے لیکن خدا خدا سامنے آ جائے تو علی کا پہلے ایمان بھی وہی ہے جو پاہ میں تھا علی کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا یہاں تک میرے ساتھ ہے ہے اٹھا کے کہے ہے نارا ہے دوری اب آئے سوابِ زیارتِ کربلا کیا ہے سوابِ زیارتِ امامِ رضا کیا ہے جو امامِ حسین کی زیارت کے لئے جاتا ہے امام نے فرمایا کہاں سے شروع ہوگا کہاں جب اس میں دل میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں کربلا جاؤں گا حج لکھنا شروع ہو جائے گا پاسپورٹ بناو حج شراغتی کار بناو حج پیسہ پر دو حج ابھی گھر سے نہیں نکلا حج استقبال جائز نہیں ہے یعنی علماء کی استقبال کرتے ہیں پرمیس سے استقبال کرتے ہیں استقبال جائز نہیں ہے کہ لوگ جھائیں کسی کا استقبال کریں لیکن حدیث میں ہے استقبال ایک جگہ پر جائز ہے ظاہرِ قبرِ حسین جاتے وقت بھی استقبال کریں آتے وقت بھی استقبال کریں حسین کی ظاہرِ اس قابل ہے کہ اس کا استقبال کر رہا ہے مصطحبہ پوری طاقت سے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا گئے اب اگر کوئی کربلا جائے حسینی ہے اس لئے ہم ماتم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے عشق حسینی کا فلسفہ کیا ہے عشق علی ابن موسر رضا کا فلسفہ کیا ہے امام نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا خدا اگر کسی بندے کو زیادہ چاہنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں حب حسین ابن علی قرآن پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں نعرہ حیدر منحب اللہ خدا کسی سے پیار کرتا ہے تو امام حسین کی محبت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے خدا خدا کسی کو سزا دینا ہو تو اور کچھ نہیں کرتا حسین کی محبت کو دل سے نکالتا ہے خسرت دنیا والآخرہ یہی کافی ہے اس کے لئے نعرہ حیدری گر سے نکلنے کا سواب کتنا ہے پھر میں آج اس کو علم اصول کے ذریعے جمع کر کے سمجھانا ہے بھئی جو گر سے امام حسین کی زیادہ کے دکھ لے گا ہر قدم پر حد ہوگا مولوی صاحب میں فلائن میں جاؤں تو فلائن کا حساب نہیں کرے گا پھر اس نے قدم کا حساب کرے گا آپ پی آئی سے جائے شاہین سے جائے جہاں سے جانا جاؤ دوبائی ٹرانزیٹ پر کر جائے لندن جائے فرا نجف جائے جہاں جانا ہے آپ کے آبائی گھر سے وہاں تک فرشتے قدم نہ پیں گے اور ہر ہر قدم پر حج دے گا حج بھی کس قدم کسے کے دے یوں پاؤں اٹھایا رکھا امام نے کہا نہیں اٹھانے اور رکھنے کو قدم نہیں اٹھانے پہ حج ہے رکھنے پہ حج ہے اٹھانے پہ حج اور رکھنے پہ حج نانا خیدری پھر آپ گنو یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے نجف چلو ہم کم سے کم دو ہزار کلومیٹر رکھیں ہے تو زیادہ ہے ادھر سے ایران ایران سے ادھر تغریبت بنتا ہے ڈائی ہزار کلومیٹر ڈائی ہزار کلومیٹر کو میٹر میں تخصیم کرو میٹر کو پھر قدم میں تخصیم کرے پھر قدم کو ہر قدم اٹھانے پہ حج رکھنے پہ حج اور آپ نے کہا مولک کتنا حج امام خاموش رہے دو حج تین حج چار حج قدم پہ امام نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکو گے کہا نہیں قدم پر کتنا حج ہے کسی کی دیداد میں نہیں ہے کسی کی دیداد میں نہیں ہے اب علی ابن موسر رضا کی زیارت کرے جو شخص خراسان کی طرف چلے غربت میں میری زیارت کرے ایک لاکھ شہید کا ثواب ہوگا ایک ایک لاکھ صدیق ایک لاکھ صدیق کا ثواب ہوگا دو ایک لاکھ حاجی کا ثواب ایک لاکھ عمرے کا ثواب لوگوں تو ایک حاج انجم نین تو نہیں آرہی میرے طرف دیکھیں سو تو نہیں گئے علی والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہیداری پوری طاقت سے پوری طاقت ہاتھوں کو اٹھاؤ کیوں کام آئے گا جب نکیرم انگر ہم سے پوچھیں گے کیا لیں گے آئے ماشاءاللہ نہیں نہیں ایسا جواب نہیں ایسا پورا شاہ گردیس علی کے نام سے پونٹ اٹھائے پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ ہیداری ہیداری نہیں نہیں یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے اتنا علی کے نام کو گلے سے نکالے کہ فرشتے آپ کے گناہ لکھنا ہی بھول جائیں نعرہ ہیداری 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 حضتہ اقلاق حج اقلاق عمرہ اقلاق شہید اقلاق اہد کے پر آپ یہ برابر رہا ہے خدا میں دینے کا سواب نہیں 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 مزہ نہیں آپ کھڑ ہونا پڑے گا درود بیجے محمد والے محمد مجھے بتاؤ کتنا حج ہے ایک اقلاق حج نعرہ تکبیر اللہ اکبر مبکہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ ہیداری بھائی علی ہم فخر کرتے ہیں نا ہمیں مفتی کہتے ہیں علی علی کیوں گئتے ہیں ہم نے کہا علی کے بغیر تو محمد کبھی گزارہ نہیں ہو نعرہ نعرہ ہیداری ابھی میں روایت سناتا ہوں گھر میں نے اس سے کہا دیکھو نماز پہ تو خدا کمبرمائز کسی کا نہیں کہتا ٹائم پہ نماز پڑھو علی نہیں تھے خدا پیغمبر نے نماز شروع کی نعرہ ہیداری علی کہیں کام پر پیغمبر نے بیجتا لیٹ ہوا موزن نے آزام دی موزن نے آزام دی رسول اللہ قامت کے بعد نماز میں شروع ہو گئے اب رسول اللہ رکو میں چلے گئے ایک دفعہ دو دفعہ رکو سے سر اٹھاتے ہی نہیں ہے بیس دفعہ پڑھا سبحان ربیالعلا و بحمدی پڑھتے جارے سبحان ربیالعلا و بحمدی سبحان اللہ سبحان ربیالعلا ستر سے گزرنے کے بعد پیچھے سب کے جو ہے پاؤں ٹوٹنا شروع ہو گیا بھئی رسول اللہ نماز پھول گئے اگر کہے رسول اللہ ہمارا الحمدللہ ایسا قیدہ نہیں ہے رسول اللہ بھولتے ہیں بھولنا معصوم کی صفت نہیں ہے ہمارا قیدہ تو یہ کوئی تو وہی نازل ہوئی ہو ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ اٹھا گئے پہنے داخل سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے جو منافقین بیٹھے بیٹھے کیا ہوا با اتنی لمبہ رکوع اور ہمارا تو الحمدللہ کچھا ایمان پکا ایمان ہے رسول دیر کرے تب بھی وہی رکوع میں جائے تب بھی وہی سلطے میں جائے تب بھی وہی ہمیں تو پتہ ہے حسین جب رسول کے کندے پہ تھے تو رسول نے ستر دفعہ سبحانہ ربیالعلا کہا تھا کیوں جب تک حسین خود نہ اترے حکم خدا تھا سر نہ اٹھائے ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ پوری طاقت سے آواز کو نکالے پوری طاقت سے رسول اللہ رکوع میں ہے علی کے بغیر رسول اللہ کبھی گناسہ گزارا نہیں ہے خدا کو چاہے ہی علی اور ستر دفعہ کو بس سمع اللہ لمن حمدہ پیچھے والے جو تھک جاتے ہیں جلدی کبھی باگ جاتے ہیں کبھی تھک نارا حیدری ان کو وصوت ہتا رسول اللہ کیوں نماز دولانے کی کہا یا رسول اللہ بڑے لمبے رکوع کیا ہم تو یہ سوچنے لگے وہ سوچنے لگے کہا تم لوگ ہمیشہ غلط ہی سوچتے رہتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد رسول نے طاقبہ شروع نہیں گیا پیچھے مڑ کر کہا یا علی جب مڑ کے فرمائے یا علی پیچھے سے علی نے کہا لبائک یا رسول اللہ کہا علی کہا ہے یا رسول اللہ میں لیک پہنچا جب میں پیچھے سف میں ہوں آؤ آگے سف میں خدا کی قسم جب میں نے رکوع شروع کیا میں قائل نے میرا دائیں گندہ پگڑا اس طرح فیل نے بائیں گندہ پگڑا رہو رکوع میں خدا کو وہ نماز پسندہ ہی ہے جس میں علی نہ آئے اس وقت تک رکوع میں رہو جب تک علی مڑی اللہ اس وقت تک مجھے رکوع میں بٹھایا جب پیچھے سے علی نے کہا اللہ اکبر تب میں کہا ہے کہ آپ اٹھاؤ سر خدا کو گوھر کو پسند نہیں ہے جس میں علی نہ ہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو اتنا بٹھایا کہ علی اس سفر سے آئے اور بڑے لوگ جب اٹھتے تو ٹیک لگاتے ہیں یا حال لاتھی سے یا کسی کے کندے پہ اب باسہ میرے ساتھوں میں ان کا سہارہ لیتا ہوں کہتے روایت میں لم یک تک محمد اللہ علی ابن رابی طالب پیغمبر نے کبھی کسی کے کندے پہ ہاتھ نہیں رکھا جب تک زندہ تھے سوائے لگے پوری طاقت سے میں نے اس آدھ کو قبول نہیں غدیر والا خات بھائی میں پانچ شے گھنٹہ دن میں خطاب کرتا ہوں میرے میں تھکاوٹ نہیں ہے اٹھا کے ایسا نے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو دیکھ کر پھرشتے سمجھ جائے یا علی والے ہاتھیں قیامت میں قیامت میں بھی ہاتھ دکھانا ہے نا دکھانا نہیں دکھانا ہے قیامت میں علم کس کے خات میں ہوگا لبائے حمد پیغمبر نے فرمایا علی قیامت میں اور دنیا کی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں ایک پارٹی ہے وہ علی کی پارٹی ہے یا علی والے ہیں یا منافق ہیں یا جہنمی ہیں علی والے سارے جنتی ہیں لبائے حمد آپ کے خات میں ہوگا پرچم آپ کے خات میں ہوگا توجہو ہے پرچم کون سا پرچم ہوگا بھئی پارٹی بھی حضب اللہ کیا اللہ کی پارٹی پرچم کتنا ہوگا مجھے بتاؤ جہاں پہ ملتان میں جب آپا زیادہ رہی کرتے ہیں آپ کی معتمی دستے کتنا بڑا پرچم اٹھاتے ہیں بھئی زیادہ زیادہ اتنا بڑا ہوگا کہ پچاس بندے اٹھائیں یہاں پہ تو نہیں ایران غیرام میں پچاس ساٹھ سو نفر اس طرح بڑے علم بناتے ہیں اٹھاتے ہیں زنجی لے کے ہوتے ہیں قیامت کے علم کی لمبائی کتنے ہیں جتنا سہرائی محشر کی لمبائی ہے اتنا اس علم کی لمبائی ہے یہ علم کون اٹھائے گا کون اٹھائے گا کون اٹھائے گا وہی اٹھائیں گے جس نے خیبر کے دروازے کو کھا کے پھینگی آپ کو پتہ ہے خیبر کے دروازے کتنا بڑا تھا چالیس پہلوان اس کو کھولتے تھے چالیس پہلوان اس کو بند کرتے تھے تاریخ میں ایک جملہ ہے لیکن روایت میں ایک جملہ اور ہے تاریخ میں ہے مولا نے اس کے اکھان کر اسے پل بنا دیا ایک ہاتھ سے لیکن روایت میں کیا ہے فقط اکھانا نہیں ہے امامِ صادق جب علی کے قبر پر پہنچ جاتے یہ جملہ کہا سلام اس پر جس نے خیبر کے دروازے کو کھانا پھر پڑے آسمان کے طرف پہے گا اور ندروں سے غائب تک جلا گیا جب وہاپاس آیا پھر ہاتھ اٹھایا پل بنایا ملت کا بچہ ہے تو کوئی اکھان کا دکھاؤ پھر فضا میں پرداب کرے پھر اس بھاری طاقت سے واپاس آیا پھر علی اٹھائے اے دری لوائے حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا میں اس نے مجھے یہ جملہ یاد آیا کہ ہاتھوں کو اٹھاتے رہو کام آئے گا قیامت کے دن علی کے نام پہ اٹھنے والے ہاتھوں سے نور نکلیں گے لائے جائے گی روشنی ہوگی خود یہ ہاتھ تجھے راستہ بناتا جائے گا علی والوں آو آو علی ادھر کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے بنارہ خیدری لوائے حمد کی لمبائی مشرق و معرب پہ ہے جتنا قیامت کا سہرہ کی لمبائی ہوگی اتنا لوائے حمد کی لمبائی ہے جتنا مشرق و معرب کہا جائے گا اتنا عالم کی لمبائی ہے بیغمبر خدا فرمائیں گے یا عالم آپ ہی اٹھا سکیں گے اس عالم کی خصوصیت جاہے خدا کی قسم پیمبر ختم و رسول فرماتے ہیں مادم و مادور آدم میں دیکھ رہا ہوں آدم بھی علی کے پرچم تلے جمع ہو رہا ہے یا کوبی یوسف بی نو بی براہی میں ہر نبی کو علی کے پرچم یہ ضرورت ہے میں ایک ایک نبی سے پوچھتا ہوں کہاں جا رہے ہو تو ہر نبی جہاں جواب دے رہے ہیں یا پرچم علی کے طرف جانا ہوگا ورنہ قیامت کی عذاب سے ہم نجاب نہیں ہے خدا نے ہمبر واجب کیا ہے علی کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ اور نبی کو علی کے پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا تیار ہے لکھا کیا ہے اس علم پر تین جملے لکھے ہیں لا الہ میرے سار پڑھو لا الہ محمد علی تیس طرح جملہ لکھا ہے علی وری اللہ کتنا بڑا لکھا ہے اتنا بڑا لکھا ہے جتنا میدان کا محشر کا لمبائی ہے اتنا اس لیں گے لمبائی علی وری اللہ اور جب وہ ہاتھ بلل ہو جائیں گے تبا جو میری طرف کیمرہ لگ جائے گا تبا جو میری طرف جب وہ عالم اٹھائیں گے انبیاء اس ہاتھ کو دیکھ کے کہیں گے یہ کس کا ہاتھ ہے یہ تو کسی فرشتے کا ہاتھ ہے فرشتے کہیں گے یہ کس کا ہاتھ ہے غیب سے آواز آئے گی نہ فرشتوں کا ہاتھ ہے نہ نبیوں کا یہ ہاتھ ہے فاتحہ خیبرانی کا اب آئیں ایک لاکھ حج کا سواب بولو میرے ساتھ سب بولو ایک لاکھ بولو اتنے آپ آج سب بول رہے ہیں اتنا ہزاروں کا مجموعہ ہے امام الرزا کی زیارت کا سواب کتنا ہے بلن آواز سے بولو ایک لاکھ حج سب بولو سب بولو ایک لاکھ عمرہ ایک لاکھ شہید ایک لاکھ اہود کے پڑھا بہاڑ کے برابر سونا انفاق کرنے سے زیادہ سواب بولو بولو ایک لاکھ شہید بلن آواز سے بولو ایک لاکھ شہید ایک لاکھ حج کیوں ڈڑھتے ہو چار علماء کی کتاب شیخ دوسی شیخ دوسی شیخ موفی شیخ صدوق سب کی کتائی ایک ہزار پرانی کتابوں سے لے کے آئے ہوں مستند رواد ایک لاکھ حج ایک لاکھ امرا ایک لاکھ شہدہ کا سواب اور پھر امام نے فرمایا بعض لوگ کعبہ جاتے ہیں واپس آ کر نہیں معلوم ہے حج قبول ہوا ہے یا نہیں یہ جو میرا بیٹا علی بن موسر رضا کے حج یہ موسر بن جعفر کا سائن بھی ہوگا ایک لاکھ حج کی قبولیت کی دستخد امام معصوم کا ہوگا یہاں تک میرے ساتھ ہیں یہاں تک میرے ساتھ ہیں تھکے تو نہیں ہیں اب آپ کہتے ہیں حج کیسے بھئی حج تو فرائدین میں سے ہے ایک پیسے کا نوٹ چاہیے پھر میرا جب میں ہے یا نہیں ہاں ہے درود بہتے ہیں محمد و عالم محمد یہ کسی کو دینا نہیں ہے مولوی کنجوز ہے تارا خیدری یہ مثال سمجھانے کے لئے آپ کو اسے کہتے ہیں نوٹ یہ کیا ہے اور اس پر ماشاءاللہ قائد عظم کی تصویر ہے ہے یا نہیں کس کی تصویر ہے کسی مولوی نے مجھ سے کہا مجھے شیعوں سے نفرت ہے کیا کہا میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو کارٹن کا کپڑا پہناوا تھا قائد عظم کی تصویر جیب میں نظر آ رہی تھی لارا خائداری قائد عظم کی کڑک سا نوٹ اس کے جیب میں تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے شیعوں سے نفرت ہے میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو کہا خدا کی قسم نفرت ہے میں نے کہا چھا در سارا پیسہ مجھے دے دو قائد عظم جناب شیعہ صاحب تمہارے سینے جتنا مجھے مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایداری 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 میں جواب دینے جا رہا ہوں شیعہ سے نفرت ہے یا نہیں ابھی ثابت کروں گا شیعوں سے نفرت ہے تو تجھے پاکستان چھونا پڑے گا پاکستان کی زمین کے ہر ہر زر آنے والی اللہ کے تھے پوری طاقت سے ہر لگے پوری طاقت سے ایداری ایداری اس نے کہا شیعوں سے نفرت ہے میں نے کہا مخترام تمہارے جیب میں جو کڑک نوڈ ہے اس پر مخترم جس کی تصویر ہے وہ محمد علی جناہ ہے جناہ ذل جناہ ذل جناہ کو کہتے ہیں اور ذل جناہ کی شفاعت سے تو ان کو بیم کی بیماری دور ہو گئی ہے اور پورا خامدان محمد علی جناہ شیعہ ہے اور معتمی ہے جب اکیس رمضان کو اسے گولمیس کانفرنٹ مرطانیہ میں دعوت ہی گئی تو اس نے کہا جس دہ آج کے دن میرے علی کی شہدت کا دن ہے لانے تو پر کانفرنٹ بلانے ہیں مجھے آج کے دن میرے علی کی بینا شہادت کا دن ہے اور علی کے افترہ میں اچھا بعد وہاں تک چلی گئی اب واپس آتا ہوں حج کے لیے میں نے نوڈ نکالا ہے آج سمجھاؤں گا کیوں ایک لاکھ حج ہے حج معاملی نہیں ہے جتنے حجی حال اٹھاؤ جو کعبے گئے بہت کم گئے بھئی ماشاءالحال دہو حال دہو میں بھی گئے ہو خدا جو نہیں گئے ان کو نصیب کرے بنام علی ابن عبید داری نعرہ ہے داری حج جانا آسان نہیں ہے مشکل ہے جتنا مشکل کیوں نہ ہو پیسہ چاہے شے لاکھ چاہے پھر اس کم جائے منا پھر عرفات پھر حلق کرنا پھر بکرا دینا پھر تواف کرنا پھر منا پھر صفا پھر زمزم پھر کہتے ہیں حاج سام امام سعجی علیہ السلام نے فرمایا خدا کا مقصد یہ نہیں اس پتھروں کے گروں پر تجھے لائے حج اسے نہیں کہ دکھا میں کے گردگوما حاج سام پر کے پانی ڈال کر واپس نہیں خدا نے اس گھر پر بلا کر کھر کرنے کے لئے بلایا ہے خرم نے کعبہ کے غلاف شک ہوا وہاں سے علیہ آگے علیہ نکلے اگر ملایت ہے تو حاج ہے اگر ملایت ہے تو حاج ہے اے ایداری ورنہ یہ ترے نصیبوں کا چکر ہے طلاف نحی ہے پھر ایداری پھر ایداری پھر ایداری اب لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ مولوی تو کہتے ہیں امام رضا کی جارب پہ حج جیہا کہتے ہیں کتنے حج ہم گے ایک لاکھ حج زیادہ نہیں ہے کم ہے نارا خیدری زیادہ نہیں ہے کم ہے کیوں ابھی سمجھاتا ہوں اب دیکھو اس نوٹ کی طرح حج کس میں ہے فرودی میں امام کس میں ہے حج کس میں ہے اور امام کس میں ہے حصول دی میں بھی اوپر ہے نیچے یا سنتر میں ہے نارا خیدری حصول دی میں بھی سنتر میں بیٹھا ہوا ہے اللہ عدل نو ببت امامت اور معا نو ببت اور لا لکھ الا اللہ بی خدیر ببواللکہ امام سے قیامت ببواللکہ امام سے امام خوتو لا لکھ اللہ 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 ابھی چھوٹا ہم آگیا حج ہے فروع دین میں کس میں ہے فروع دین سب بولو فروع دین اچھا جب کوئی بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے میٹرک پاس ہوتا ہم کہتے ہیں تمہیں دس ہزار نور دوں گا دس ہزار میٹرک میں اس نے نو سے امتحان لیا باب دے دس ہزار دیا ایفیسی میں اس نے اور بڑا امنام لیا باب دے بیس ہزار دیا مقصد کے قریب جتنا پہنچتا جا رہا ہے انعام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دیکھ دھو انہیں کس کو بڑا رہا ہے بولو نوٹ کو کس کو بڑا رہا ہے جب اس نے پی ایس جی کیا تو اگر والد دس ہزار پہ لگے کہا بابا میں نے پی ایس جی کیا ہے کم سے کم ایک اون میں پانچ لاکھ تو ڈھائے دے وہ دس ہزار والا بچہ نہیں ہے پانچ لاکھ مانگے گا اے اعتبار نوٹ کو کہتے ہیں اعتبار گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے منکسی بینک سے اس پر اعتبار کو محل لگایا کہ یہ جو نوٹ جس پر قائع عظم محمد علی جنہ جو آزادار تھے ان کی تصفیر ہو تو اس نوٹ کا اعتبار ہے ان کی تصفیر نہیں ہے تو پھر ڈیش ڈیش ہے نارا حیدری آزادار ان کی نوٹ تصفیر سے تو نوٹ چھپ جاتے ہیں یہ آزادار جس کی تصفیر پاکستان کے نوٹ پر ہے قائع عظم کا اور اندر بھی دیکھو اندر بھی دیکھو تو قائع عظم ہے باہر بھی دیکھو تو قائع عظم ہے نارا حیدری محمد علی جنہ پیسے کے اندر بھی کچھ سوائیوں دیکھے لقائع عظم پاکستان کی حقیقت میں دیکھے تب بھی قائع نظر آئے گا باہر دیکھے قائع عظم نظر آئے گا نارا حیدری تو مقصد جتنا بلند ہو اعتباریات کو بھنایا جاتا ہے اعتبارات کو اضافہ کیا جاتا ہے امام علی جبن موسیر رضائن امام ہے امام حسین امام ہے وہ مقصد وجود کائنات ہے حج اعتبار ہے ایک لاکھ حج بھی کرے علی کی نوٹ کا مہر نہ ہو تمہارے مو پر پھلکا جائے گا عظم عظم اوری طاقت سے حج اعتبار ہے رمضان روزہ اعتبار ہے ملور دین کے دین کے شاخیں دین کے شاخن پر جڑ کا سائن چاہیے جب تک علی کے بلایت کا سائن نہ ہو نہ حج قبول ہے نہ نراز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے تو اس لیے جتنا امام کے قریب جاتا جاتا تزدیک ہوتا جاتا ہے حج کو بنایا جاتا ہے ہم امام اس سے کہتے ہیں جو دل کے رازوں سے آیا ہے اب اس مجلس میں مہدون صاحب نے احتمام کیا احساس نے سعداد کر دیسی نے آپ لوگ تشریف لائے ہیں دور سے خواتین بچے سب آئے ہیں اب آپ کی دل میں کیا بات ہے نہ مخدوم صاحب کو پتہ ہے نہ اجاز بہشتی کو پتہ ہے کس کو پتہ ہے یا تو سیدہ کونیم کو پتہ ہے یا حسین بن علی کو پتہ ہے ہم امام کہتے اسے کتنے قرض ادا کرنے آئے ہیں وہ بھی امام کو پتہ ہیں کس کے دل میں بیٹا مانگنے آئے ہیں وہ بھی امام کو مقروض والے بھی امام کو حج کی تمنہ امام کو ہم امام اس سے ہوگئے ہیں پس یہ آخری فضائل کی طرف جا رہا ہو اے اعرابی اپنی حاجل لے کے حاجل لے کے آو مجھے کسی مفتی نے کہا تم مشرک ہو شرک کرد میں نے کہا کیوں بھائی کہا تم علی سے مانگتے ہو میں نے کہا تم کعبے سے مانگتے ہو تم پتھر سے مانتے ہو ہم اس سے مانتے ہیں جو کعبے کے اندر میں مہمان بن کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں پریتا خطس ماشر چائے داری کہا تھا تم لوگ مشرک ہو بھائی علی سے کہتے ہیں علی ہمیں بچہ دے بیٹا دے نوکری دے پیسہ دے یہ دے یہ دے ہم نے کہا ہم علی سے کبھی پیسہ نہیں مانگا ہم نے علی سے کبھی بچہ نہیں مانگا ہم نے علی سے کبھی جو ہے اپنے حاجل لے کے نہیں گئے اس نے کہا جھوٹ تمہارے کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ تم علی کے قبر جائے مانتے ہو آنم سے مانگو ہم نے کہا ہم یہ چھوٹی موٹی چیزیں علی سے نہیں مانگتے ہیں یہ کام تو علی کا غلام قمبر کر دے بچہ دینا قمبر کا کام ہے پیسہ دینا ابو ذر کا کام ہے بچہ دینا مسلمان کا کام ہے یہ چھوٹے موٹے کام تو حجر بن عالی بھی کر جاتے ہیں امام سعید نے فرمائے علی کے لنگڑا صحابی جو ہے حجر بن علی وہ قیامت تک کے حالات سے آگاہ تھے علی تو علی ہے کہا پھر تم کیا باشا ہاتھ اٹھا کے اٹھا کے ماشاءاللہ خدا سلامت رکھیں پھر تم کیا مانتے کا ہم تو علی سے نہیں مانتے ہم تو علی کے غلاموں سے مانگ کر اپنے مسئلہ حل کر دے ہم تو بزر و خرم و ریہ حص و فنبر سے عالم سے زوجہ سے تابوت سے ہم تو ماتم حسینی سے حاصل کر لیتا ہے پھر علی کا کام کیا میں نے کہا بات بات علی کا کام یہ نہیں ہے علی کا کام یہ ہے اُلُن عزم پیغمبر اُن کو ڈھگری بانٹ لانی کا کام ہے یہ عیسیٰ ہے یہ موسیٰ ہے یہ اُلُن عزم پیغمبر ہے یہ اوکے ہے یہ غلط ہے نبیوں کی تشریق کرنے کے اختانی لانی جبنا بھی نہیں ہے کیا بار کیا بار کیا بار نہیں ہے ابھیوں بھی نہیں ہے چمال زبان قلیق یلی علی اللہ محصد محتیشہ علی اللہ علی اللہ نجر نجر علی نجر نجر گلی 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 ہائے گلی گلی اگرہ来 آیا کہ اللہ پر پکڑ کر دعا کر رہا ہے خدا کی ختم میں پرن لر دگایا sociale میں بید کر دے گا ہے دینا ہے اور تُو نے اس گرہ کی بڑی عظمت بنایی ہے اور میں ہوں محمان میں تیرے گھر آیا ہوں اللہ عجاز میں اس کی مرتحہ آیا ہے تو میں آپ کو محمان ہو acab محزوان ہے خدایاactive خدا ہے تُو نے محزوان پر واجب کرا دیا کہ وہ محمان کی ختمت کرے آج میری یہ ختمت کریں کہ میری گناہوں کو معاف کریں علیہ سن رہے تھے دعا کس سے مان رہا ہے بولو کس سے سن کون رہے ہیں یہی ہے علیہ نارا حیدری مان کے خدا سے سن رہے ہیں اس نے خدا سے مان رہا ہے علیہ در دور بیٹھے بے تھے اپنے اصحاب سے کہا ایک اعرابین ہے چھپ کر آہستہ غلا کے کعبہ سے دعا میں نے سن رہا اور اس نے یہ دعا مانگی ہے کہ خدا میری گناہوں کو معاف کر دے میں نے خدا کی طرف سے معاف کر دیا میں خدا کی طرف سے معاف کر دیا اچھا اس کے بعد اس کو نہیں پتا دوسرے رات پھر وہی آیا کہیں خدا جنت مجھے واجب کر دے جہنم حرام کر دیں علی نے پھر اپنے اصحاب سے کہا وہی بنت آیا ہے کل والا خدا سے جنت مانگا ہے میں نے دے دیا اور اس نے جہنم سے دوری اختیار کی ہے میں نے کر لی کیوں میں ہوں قسیم النہری والجنم تیسری رات آئی اور دوسری تیسری رات آئی یہی ہے رابی پھر آیا غلاف کعبہ کے اندر چھوکے دعا کر رہا ہے اور علی دور بیٹھ کر سن رہے ہیں کا دوسری تیسری رات پھر آیا حرسل دعا کے پروردگر آج چاہے نوٹ پیسہ چاہیے چار چار ہزار چاہے چار ہزار کل چوسی نے امام حسین کی مجلس میں آ کر دس بیس ہزار مانگے نہیں جاؤ یہ کریم ابن کریم کو بیٹا ہے پانچ احراب بھی مانگے تو دینے کی شرحیت ہے ایک شیاس عجم کران بڑا رو رہا تھا اس سے آگے بندہ اور رو رہا تھا یہ بہت چکشی کے روضات سے کہا کیوں رو رہے ہو میرا دماغ خراب کیا کہا یار میں آج امام زمان سے سگریٹ مانگ رہا ہوں بیسہ نہیں بدبخت سگریٹ کے لئے تم ہی ترہا ہے یہ لو پچاس رو پہ جاؤ سگریٹ کہا مجھے پیسہ چاہیے سگریٹ کے لئے چاہے تم دے جائے امام بی اور یہ چلا گیا سگریٹ خرید یہ واپس آیا دیکھا یہ بندہ تو رو رہا پہلا اس سے کہا تو کیا مانگ رہے کام میں صبح آٹھ بجے امام زمان سے آٹھ میلین مانگنا ہے کتنے اور سامہ آٹھ بجے دے تو میں قبول نہیں کروں گا چونکہ وہ امام ہے وہ آٹھ بجے دے سکتے تو آٹھ بجے دے اس نے کہا اچھا وہ بھی پیتا رہا کوئی راست دلتا راست دوا ہوگا آٹھ بجے بھی اسے پیسہ چھن لوں گا اور وہ دیکھ رہا تھا ٹھیک آٹھ بجے جم کران کا جو بانی ہے اس نے آٹھ میلین کا چیک اس کے ہاں نے تھاما دیا اس نے ٹائم دیکھا تو ایک زٹ آٹھ بج کے آٹھ آٹھ بج گیا ہے سفر اس نے کہا یہ پیسہ میرے امام کی طرف سے بانی سے کہا رات کو خواب میں امام زمان نے کہا میرے بندہ میرے انتظار کر رہا ہے وہ آٹھ میلین مان آٹھ میلین دھو اگر آٹھ کروڑ بھی مانتے میں آٹھ کروڑ بھی تھے نعرہے دری کمیں مانگو کس نے چار ہزار مانگا امام نے کہا کیوں بھئی چار ہزار یقین ایک ہزار بیوی کا محریہ ہے ایک ہزار مجھے گھر بنانا ہے گھر بھی بنانا ضروری بھئی گھر ہو علی کشیو والوں کا گھر ہو زمین کو پسل ہے کہ علی والے گھر بنائے اور اگر گھر میں ایک کمرہ ماتم کے لئے بنائے زمین کو پسل ہے خدا جنن میں ایک گھر تمہارے لئے بنائے مستحہ پہ گھر بنائے تو بڑا ایک کمرہ حسین کے نام پہ کر دے تو زہرہ جنن میں تیرے نامیں باہ کر دے نارا ہے دوری تھکے دوری ہے نا اے رابی نے کہا چار ہزار چاہے ابھی اے رابی کو نہیں معلوم ہے علی ستنے چار ہزار چاہے ایک ہزار بیوی کا محریہ دینا ایک ہزار گھر بنانا ایک ہزار قرضہ ہے قرضہ دا کرنا ایک ہزار مربز جننہ چاہے علی کا شیعہ ہے اتنے میعنی نے کہا اے رابی ادراؤ اے رابی دھر یہ کون ہے کہا میں علی یعنی ابھی تعلق ہوں اے رابی سجدہ میں گئے اور شکر کرتے ہیں علی نے کہا کیا ہوا علی میں سمجھ گیا آج کی دعا بھی قبول ہو گئی کل کی بھی پرسن کی بھی علی نظر لیاتو اہو مدین مدینہ آؤ مدینہ گیا چونکہ شارٹ کر رہا مدینہ گیا ایک چھوٹا سو نورانی جوان ملا کہا علی کے گھر کا پتہ ہے کہا پتہ ہے اچھا کہا مجھے علی کے گھر چاہیے آؤ دے جاتا اے نورانی جوان آپ نے پوچھو انہیں میں کون ہوں مجھے پتہ ہے تم وہی اے رابی ہو جس کو میرے باپ نے پیسہ دے کہا میں خوشائی نہیں ہوں اور جا کے علی کے خدمے میں کہا علی وہ آیا ہے جس کو آپ نے پیسے گھو گھا رکیا ہے امام نے سینے سے لگا کر کہا بیٹا جو میں جانتا ہوں تو جانتا جتر جانتا ہے میں جانتا ہوں آیا سارا زمین خریلیا پیسے دے دیا اس کا پیسے زمین بیج دے پیسے دے دیا بارہ خزار علی کے پاس پیسہ آیا ہے غریبوں کو پتہ چند علی کے پاس پیسہ آیا ہے وہ کنجوس مولوی تو تھے گے وہ امام موبین تھے سب کو پیسہ تخصیل کیا درودہ جے محمد و عالم بس ایک دو جملہ فضائل کا پھر چین چار منٹ بس آئیب تھا ٹائم آگیا ہے ٹائم تھوڑا زیادہ آیا بس مازر کے ساتھ ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں رض کروں پھر اس کے آئے مولا کے پاس بارہ ہزار رو پیسہ آیا تھا چار ہزار اس کو دیا سدھ ہزار ایکسٹرا دیا باقی غریبوں تخصیل کیا جیب خالی علی غریب نہیں تھے ایک آن میں زیرو رکھتے تھے غریب نہیں تھے بان کر تقسیم کرتے تھے آتا تھا جاتا تھا والوں کے نظرمان نہ کریں اچھا پھر امام حسن بوشہ بابا گھروں کے لئے کہا گھر کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہے پیغمبر نے سدھ درہم دے دیا کہا حسن دیکھا ہم نے پیسہ بان دیا تو پیسہ آ گیا جب یہ ساتھ درہم آ گیا تو امام حسن نے کہا کہ دیکھو میرے پاس پیسہ آ گیا ایک اور غریب دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا علی میں لیت پہنچا میرا پیسہ کہا ہے علی نے وہ ساتھ درہم بھی اس کو دے دیا ہمیں امام حسن نے بابا سب کچھ دے دیا کہا خدا پڑا ہے کریم ہے آگے ایک اونٹ والا اونٹ لے کے آیا کہا یہ اونٹ خرید ہے کہا پیسہ نہیں ادار لے جاؤ ادار لے جاؤ کتنے میں سو دے دوں دے جاؤ ستر دے دو لے جاؤ علی نے ادار لے جاؤ ایک اور بند آیا علی اونٹ بھیج دو کہا یا کیوں کہا رسول اللہ کے ساتھ جھنب جانا ہے کہا یسے لے جاؤ کہ انہیں پیسہ دینا ہے کرما کتنے دو ایک سو تیس دوں گا نارا ہے ہیدری بس ایک دو چملہ آخری فضل ہاں بتایا کہ نارا ہے ہیدری پھر پیمام حسن کی طرف دیکھ کر مسکر ہے کہا بیتا میں نے نہیں کہا تو خدا کیسا دے رہا ہے اب جاؤ یہ سو روپے لے جاؤ اسے ان کو دے دو ان والے کو پہنے والے کو امام حسن پورے مدینہ نون پر واپا سے بابا وہ ہیں ہی نہیں اتنے میں رسول اللہ کے فرمایا علی خدا اتنا خوش ہوا پیسہ باندے جا رہے ہیں یہ جو اونٹ لے کے آیا تھا وہ جبریل تھا خریبے والا میں کائی تھا اللہ اکبر خدا کی قسم دیکھ چاہتا ہے مجھ سے پہلے مقمروں نے علی اکبر کا تذکرہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم میں کیسے شبیح پہنبر کا تذکرہ کروں جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا علی کی بیٹی چالیس دن تک عبداللہ کے کرن ہی نہیں اور روتی رکھتی تھی حسین کے کمرے میں مدینہ کے خواتین تصریف کے لئے آتی سر حسین کے حجوے میں نہ کردھائی میرا حسین ہائی غریب کرونا ہائی میرا مظلوم یا حسین چالیس دن گزرنے کے بعد عبداللہ امام سچا کی خطبت میں لاڈی کے ساہے آئے اور کہا اے زمانے کے امام کرولا میں میرا بھی حصہ ہے ہائی میرا اونو محمد بھی مالا ہے ہائی میرے بیٹے بھی کرولا میں مالے گئے ہائی کرولا کی قربالی میں میری بھی قربالی شامل ہے علی کی بیٹی سے کہے ایک مجلس پڑھنے کے لئے میرے بھی گرائے اور ایک مجلس آج میں نے مدینے کی خواتین حجر قبر اللہ آج میں نے مدینے کے خواتین کو دامت دی ہے اور کہا ہے مقررہ سیدہ علی کے بیٹی تقریر کرے گی خود آباد دے گی تمہیں کرولا کے مسائل لوگ جمع ہیں امام سجاد سیدہ کی خدمت میں کہا ففی اممہ عبداللہ بیمار ہے اور آج ایک مجلس کے تقاضہ کر رہے ہیں جہاں ایک مجلس پڑھ گیا ہے آپ کے بائیوں سے یہ مسائل پڑھیں سیدہ نے کہا لبے اے میرے اے میرے شہزادے لبے اس زمانے کے امام سیدہ گئی دیکھا پورا گھر جو ہے سیاہ پوش آئے اور ممبر پہ ممبر پہ سیاہ کپڑے ہیں اور سیدہ جب ممبر پہ گئی سینکڑوں خواتین جب آئے سیدہ نے مسائل پڑھ لے آزاداری پڑھ لے کرولا سے شام شام سے واقعہ کا تمام واقعہ بیان کیا خواتین چلے گئی عبداللہ صلی اللہ علیہ کے سہارے علی کی بیٹی کی خدم میں حاضر ہو اور کہا اے شہزادی دو خبر کرولا سے آئی ہے اور غربتہ اور مسیبتہ دو خبریں آئی ہیں مجھے دونوں خبر پہ جو ہے ابھی تن یقین میں آیا ہے کیا یہ خبر سچ ہے سیدہ نے کہا کم سی خبر پہلی خبر تو یہ ہے پتا جب میرے دونوں شہزادے کے لاش آپ کے سامنے لائے آ گیا اب روئی نہیں گیا نہیں گیا مہتم نہیں گیا خیبے میں چلی گئی یہ صحیح ہے آئی میرے گری بیٹے میرے بیٹوں مرتے رونے والا نہیں تھا علی کی بیٹی نے کہا یہ خبر صحیح ہے یہ خبر صحیح کیوں عبداللہ میں حسین کو رولانے نہیں گئی تھی میں حسین کو بھگو میں حسین کو تسلیق دینے گئی تھی اگر میں روتی حسین حیران ہو جاتے پریشان ہو جاتے اور میں نہیں گئی حسین انہوں نے کہا پھر بی بی مجھے بتاؤ میری بیٹوں میرے بیٹوں پر تو روئی نہیں مہتم نہیں کیا لیکن جب حسین کا بیٹا علی اکبر جب گوڑے سے گرے میں نے سنا آپ حسین سے پہلے مقتل گئے اور خیال علی اکبر کے لاش پر پہنچ گئی کیا یہ خبر صحیح ہے یہ سنا تھا سیدہ ویمبر سے گر گئی میں ہوش ہو گئی جب ہوش آئے کہ عبداللہ کاش کرولہ ہوتے جب اکبر گوڑے سے گرے میں دیکھ رہی تھی کبھی حسین دائیں گر رہے کبھی بائیں گر رہے ایدو حیران علی اکبار بینائی چلی گئی حسین نریب ہو گیا گر میرے نیجاتا ڈیوی سیدہ